ہیدرباد کے نامپلی نیلوفر ہسپٹل میں ایک بار پھر ڈاکٹرز کی بہت بڑی لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر کی لاپروائی کی وجہ سے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے اس بچے کو تین دن پہلے صرف بخار خاصی کی وجہ سے ایڈمیٹ کیا گیا تھا اس بچے کی عمر دس مہینے کی تھی اور یہ زراعہ آسف نگر کے رہنے والے تھے بچے کے پریوار والوں کا یہ کہنا ہے کہ صبح سات بجے بچے کی اچانک تبیت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کی پاس بلانے کیلئے گئے تو ڈاکٹر بولا کہ بچے کو آکسیزن کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس آکسیزن نہیں ہے ڈاکٹر بولے کہ جب کوئی وینٹی لیٹر کھالی ہوگا تب آپ کے بچے کو وینٹی لیٹر پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک آکسیزن بیلون دیا اور کہا کہ فیلحال اس سے کام چلاو جب تک کوئی وینٹی لیٹر کھالی نہیں ہوتا بتا دے تیلنگانہ کی رازدانی کے ہسپٹل کا یہ حال جہاں آکسیزن وینٹی لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماسوم کی موت ہو جاتی ہے تو باقی تیلنگانہ کی سٹی اور تعلقہ کے ہسپٹل کا کیا حال ہوگا سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ جہاں تیلنگانہ سرکار بدکمہ فیسٹیول کے نام پر کروڑوں روپے کی ساڑیا بانچ رہی ہے ان کو یوجناوں کو لے کر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے جو کروڑوں روپے ساڑی بانٹے میں خرچ کر رہی ہے سرک فیسٹیول کے نام پر وہی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کی ساڑیا بانٹنا صحیح ہے یا پھر ان کروڑوں روپے سے ہسپٹل میں آکسیزن اور وینٹی لیٹر جیسی سوویدہ مہیا کرانا جسے کسی ماسوم کی زندگی بچائی جا سکے کیونکہ آنے والے سمیں میں یہ بچے ہی بڑے ہو کا ہندوستان کا بھویس سے بنیں گے ہیدرباد سے محمد حمید کی ریپورٹ ہیدرباد سے محمد حمید کی ریپورٹ